سلام علیکم ناظرین میں ہوں زیٹ اے ملیک اور میں نے پچھلے پرگرام میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا مالیاتی سکینڈل آپ کے سامنے لے کر آوں گا جو بہت سارے لوگوں کو پتا ہے لیکن جن کو پتا ہونا چاہیے ان کو بھی پتا ہے کہ نہیں پتا کیونکہ لا انفورسمنٹ اداروں کی پرسرار خاموشی اور حکومت پاکستان بلکہ ریاست پاکستان کی جانب سے کسی قسم کا ایکشن نہ لینا بھی ایک بہت بڑا سوالیاں نشان بن چکا کیونکہ بہت ساری ایپس اگر آپ انٹرنیٹ پر جائیں گوگل پر جائیں باقی جنگوں پر بہت ساری ایپس ہیں جو یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ آپ کو کرزہ دیں گے بلا سود کرزہ دیں گے اگر سود کے ساتھ بھی دیں گے تو اتنا آسان طریقہ بتایا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے جتنا بھی کرزہ لیا وہ ایک سال میں واپس کرنا پڑے گا وہ اس کے لیے ایک بڑا عرصہ دے دیا جاتا ہے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا آسان ہے لوگوں کو پیسوں کی مجبوری ہوتی ہے اور لوگ جو ہے وہ پیسے لے لیتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونے والا بھی بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ آپ کو پساتی کیسے ہیں یہ آپ کے اوپر جو جال ہے وہ بنتی کیسے ہیں ایک ایسا جال جس سے نکلنا آپ کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے ناظرین سب سے پہلے جو انٹرنیٹ کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت ساری ایپس ہیں جو بڑے جذب نظر الفاظ کے ساتھ آپ کو لالج دے رہی ہوتی ہیں کہ ہم آپ کو کرزہ دیں گے اور اس طریقے سے کرزہ دیں گے کہ جیسے واپسی جو ہے وہ کرنی ہی نہ پڑے آپ کو بالکل ایسا لگے گا اس قسطوں کو جو واپسی کی قسطیں ہیں ان کو اتنا آسان بیان کیا جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے ویسے بھی لے لینا چاہیے لیکن ہوتا کیا ہے جیسے ہی آپ اس کرزے کو اپلائی کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ کرزہ لینا چاہیے کسی بھی مجبوری کے تحر تو سب سے پہلے آپ سے آپ کا موبائل نمبر مانگا جائے جاتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ہماری ایپ جو ہے وہ گوگل پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لیں آپ ایپ کو گوگل پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں جس کے بعد آپ کو اپنا موبائل نمبر وہاں پہ ڈالنا پڑتا ہے موبائل نمبر ڈالنے کے بعد وہ ایک آپ کو یہ نمبر دیتے ہیں اس چار فگر کا عموماً وہ نمبر ہوتا ہے جب وہ آپ نمبر ڈالتے ہیں اس کے بعد وہ جو ایپ ہوتی ہے آپ سے بہت ساری پرمیشنز مانگتی ہے آپ وہ پرمیشنز ان کو دینا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پرمیشن جب میں دوں گا تو اس کے بعد وہ مجھے جو کرزے کی سہولت وہ دے رہے ہیں اور کرزے والی سائٹ پہ لے کے جارے ہیں وہ سارا کچھ مجھے مل جائے گا تو لوگ نہ سمجھی میں وہ ساری چیزیں یس یس کرتے جاتے ہیں اور اس طرح وہ جو ایپ ہوتی ہے وہ آپ کے موبائل کے اندر تمام اپنی ایکسس حاصل کر لیتی ہے آپ کا جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے موبائل کے اندر آپ کی پکچر آپ کے کونٹیکٹ نمبر اس کے علاوہ جتنی اس میں ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں اور ایون انتہائی خوفناک بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ آپ کے کیمرہ موبائل کے کیمرہ تک پہ ایکسس حاصل کر لیتی ہیں اس کے بعد ہوتا کیا ہے آپ کو عموماً بتایا جاتا ہے کہ یہ کرزہ پچاس ہزار کا ہے یا پچیس ہزار کہتیس ہزار کا ہے سمتنگ بڑا کرزہ بتا ہے لیکن جب آپ پیسے لینے جاتے ہیں تو وہ صرف بعد میں بتاتے ہیں کہ نہیں ہمارا فلان فلان بیچ میں آپ کو ریکوائرمنٹس پوری کرنی پڑے گی اور ابتدائی کرزہ وہ تین سے چار ہزار دینے کی بات کرتے ہیں برحال جو بھی شخص وہ تین یا چار ہزار کرزہ لیتا ہے یا نہیں لیتا وہ اس ایپ پہ جانے کے بعد اپنی تمام موبائل کی ایکسس ان کو دے چکا ہوتا ہے اب جب وہ موبائل کی ایکسس دے چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کرزہ لے یا نہ لے آپ ان کے چنگل میں پھنس چکے ہیں اگر آپ نے کرزہ لیا ہے تب بھی اور کرزہ نہیں لیا تب بھی تقریبا کچھ ہی ٹائم کے بعد پندرہ سے بیس دن کے بعد یا ایک ماہ کے بعد آپ کے موبائل کے اوپر کالیں آنا شروع ہو گئی ہو جائیں گی دھمکیاں میز کال اور آپ کو کہا جائے گا کہ آپ ہمارے پیسے جو ہے وہ واپس کریں اور آپ کو مختلف طرح کی دھمکیاں دیں اگر آپ نے پیسے نہیں لیئے اور آپ انہیں بتائیں گے ہم نے تو لیا ہی نہیں تھے لیکن کہیں گے نہیں آپ میں پیسے واپس کرنے وہ آپ کی یہ بات سنیں گے ہی نہیں اور اگر آپ نے پیسے لیئے ہوئے ہیں اور اگر انہوں نے آپ کو بولا ہے کہ آپ نے تین ماہ میں واپس کرنے ہیں تو وہ دس سے پندرہ دنوں میں آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیں تو آپ بڑے حران ہوں گے آپ کہیں گے کہ یار انہوں تو مجھے کار تھا کہ یہ تین مہینے میں واپس کرنے ہیں یا چھ مہینے میں واپس کرنے ہیں یا سال میں واپس کرنے تو انہوں نے مجھے دس سے پندرہ دن کے اندر ہی کیوں تنگ کرنا شروع کر دیا یہ کرنے کے بعد وہ آپ کو دھمکیاں کیا کیا دیں گے وہ پہلے تو آپ کو سٹیٹ دھمکیاں دیں گے کہ ہم آپ کے خلاف تھانے میں کروائی کروائیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم فلان فلان فورم سے کروائی کروائیں گے اگر آپ ان کی دھمکی سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں تو چلیں اور بات سے لیکن اگر نہیں ہوتے تو چونکہ آپ کی تمام کونٹیکس لسٹ ان کے پاس جا چکی ہوتی ہے اچھا کونٹیکس جانے کے بعد وہ آپ کے جو دوست ہیں رشتہ دار ہیں ہو سکتے آپ کے موبائل کے اندر آپ کی والدہ یا والد کا نمبر ہو بھائیوں کا نمبر ہو بہنوں کا نمبر ہو آپ کے دیگر رشتہ داروں کا نمبر ہو وہ ان تمام تک ایکسیس حاصل کرنے کے بعد ان سب کو نہ صرف میسیجز کریں گے بلکہ کالز بھی کریں گے کہ اس بندے نے ہمارے پیسے دینے ہمارا کرزہ دینا یعنی آپ کو بدنام آپ کے رشتہ داروں میں آپ کے دوستوں میں آپ کے احباب میں آپ کے مولے داروں میں کرنا شروع کر دیں گے یہ ان کا اگلا پینترہ ہوگا اور اس پینترے کے بعد بھی وہ یہاں تک رکیں گے نہیں وہ دیگر ذرائع بھی استعمال کریں گے آپ کے آپ کو ایسے دھمکیاں ایسی دینا اور ان ایسی ایسی باتیں آپ سے کرنا جو آپ کے لیے ناقابل برداشت ہو جائیں گے اور اگر آپ خاتون ہیں اگر آپ خاتون ہیں تو سمجھ لیں چونکہ وہ آپ کے موبائل کے کیمرے تک ایکسیس حاصل کر چکے ہیں اور آپ وہ موبائل لے کر کہیں بھی جاتی ہیں باہر جاتی ہیں گھر میں جاتی ہیں اپنے واشروم جاتے ہیں کہیں بھی جاتی ہیں وہ موبائل لے تو آپ تمام ویڈیوز آپ کی وہ ایکسیس حاصل کر چکے ہیں اور جب وہ چائیں گے آپ کے دن کے پارٹ کے کسی بھی اسے کا آرام سے وہ ویڈیو بنا کے اپنے پاس سیو کرتے جائیں گے جو وقت آنے پر وہ آپ کو بھیجی جائیں گی اور آپ اس وقت کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے تو اس طرح سے آپ بلیک میل ہونے کا جو ہے وہ نشانہ بن چکے ہوں گے اور بلیک میل ہونا شروع ہو جائیں گی جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ لوگ اس وقت خودکشیوں پر مجبور ہو چکے ہیں لوگ اپنی جان لے رہے ہیں اور اگر جان نہیں لے رہے تو انزائٹی اور ڈپریشن کی انتہا کو پہنچ رہے ہیں لوگ ان کے جال میں پس کے جرم کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہ تو آپ لوگوں کو بتا دیا کہ آپ لوگ کیسے کیسے پھنس سکتے ہیں اور بہت سارے بے شمار لوگوں کے جو میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اس جال میں پھنس بھی چکے ہوں گے وہ ان ساری باتوں کی تصدیق کر چکے میرے پاس ایک ہزار سے زائد ایسے لوگ آ چکے ہیں جو اس مکروہ جو نشانہ بن چکے سارے مکروہ دھندے کا اور جو لوگ بھی یہ گھناؤنا فیل کر رہے ہیں وہ معاشرے کے انتہائی ہم انہیں غلیظ شخص کہہ سکتے ہیں غلیظ ذہانت کا استعمال کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ بھولے بھالے اور معصوم لوگوں کا استعمال کر رہے ہیں ان کے دماغوں سے کھیل رہے ہیں ان کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں لیکن یہاں پہ کرنے والی بات کیا ہے کہ جو لوگ پھنس چکے ہیں وہ ان کے جال سے کیسے نکل سکتے ہیں یہ انتہائی اہم جو ہے سوال بھی ہے اور اس کا جواب بھی بڑا زبردست ہے کہ آپ کیسے ان سب کے اس جال میں سے اس طریقے سے نکلیں گے کہ وہ لوگ آج آپ انزائٹی میں ڈپریشن میں اور پریشانی میں الٹا اب وقت آ گیا کہ آپ ان کو پریشان کریں ان کے خلاف کا روائی کریں ہم ایف آئی اے سے بھی بات کریں گے ہم آپ کو کچھ پولیس آفیشلز کے پاس بھی لے کے جائیں گے ہم ان سے بھی بات کریں گے ہم بتائیں گے کہ یہ چیزیں بیسیکلی ہیں کیا لیکن ان سب سے امپورٹنٹ چیز سب سے امپورٹنٹ سب سے اہم اب آپ کو میں وہ چیزیں بتانے جاؤں گا کہ آپ ان کے خلاف ایسی کا روائی کریں گے اور جو آپ کو وہ دھمکیاں میں اس کالز کرنے ہیں آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں یا آپ کے خلاف کرنے ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے کیسے واپس ان کے اوپر لے کر جانی ہیں اور الٹا ان کو ڈپریشن میں مبتلا کرنا ہے اور ایسا سبق سکھانا ہے کہ وہ دوبارہ کسی دوسرے معصوم شخص سے خلاف یہ سب کچھ نہ کر سکیں کسی خاتون کے ساتھ نہ کر سکیں کسی مرد کے ساتھ نہ کر سکیں چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت محدود ہوتا ہے میرا اگلا پروگرام لازمی دیکھے گا کیونکہ ہم اگلے پروگرام میں یہی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے پھس تو گئے ہیں مسئلے کا شکار تو ہو چکے ہیں لیکن اب کرنا کیا ہے ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے میرے ساتھ رہے گا اور اگلے پروگرام کا انتظار کیجئے گا بہت جد دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گا اللہ حافظ